اور قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا ہدل للعالمين یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عالمین کو ہدایت ملی ہم وہاں چلے گئے پہنچ گئے اب اللہ سے مانگے اللہ یہ عالمین کے لئے جگہ ہے جہاں سے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عالمین کو ہدایت ملی پوری کائنات کو ہدایت مل رہی میرے مولا مجھے ہدایت اتا فرماؤں اب ہدایت کے پوائنٹ کو کھولنا ہے جس طرح برکت کو کھولنا تھا اب اسی طرح ہدایت کو کھولنا ہے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما میری اولاد کو ہدایت عطا فرما مقام ابراہیم سامنے ہوتا ہے اللہ سے مانگے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اللہ مجھے بھی اپنی خلط میں سے اور اپنی دوستی میں سے حصہ عطا فرما اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں انبیاء پیدا فرما ہے اللہ میری اولادوں میں اولیاء پیدا فرما تو اولاد کے لئے ہدایت اپنے لئے ہدایت معاملات میں ہدایت رشتہ داروں کے لئے ہدایت پوری امت کے لئے انسان ہدایت مانگے اور والدین پریشان ہوتے ہیں اولاد نماز نہیں پڑتی نافرمان ہو رہی ہے یا رشتہ دار یا دوست یا فلان لوگ یا فلان علاقے کے لوگ تو سب کے لئے نام لے لے کے ہدایت مانگے اللہ یہ وہ جگہ جہاں سے عالمین کو ہدایت ملتی ہے میرے مولا مجھے بھی ہدایت عطا فرماؤ اور جس جس کے لئے آپ ہدایت کے طالب ہیں بالخصوص امت کے نوجوانوں کے لئے خوب ہدایت کا سوال کریں مانگنے کا سفر ہے خوب ہدایت مانگے چار پوائنٹس ہو گئے پانچ اور آخری پوائنٹ نہایت خوبصورت ہے پروردگار عالم فرماتے ہیں وَمَن دَخَ لَهُ كَانَ آمِنَا سبحان اللہ فرمایا وَمَن دَخَ لَهُ كَانَ آمِنَا جو یہاں داخل ہو گیا امن میں آ گیا اب اس جوک کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ نیک آدمی داخل ہوا ہے تو وہ تو امن میں آیا ہے برا امن میں نہیں آیا ارے وہ جگہ اتنی پیاری ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن دَخَ لَهُ كَانَ آمِنَا جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا اب ہم نے اللہ سے امن مانگنا ہے کیا مانگنا ہے امن جس طرح برکت کو کھولا ہدایت کو کھولا امن کو کھولنا ہے اور خوب اللہ ربوالعزہ سے امن مانگنا ہے کس طرح سے مانگیں چند باتیں یا اللہ ہماری زندگیوں میں امن عطا فرما ہماری قبر میں ہمیں امن عطا فرما اللہ ہمارے معاملات میں ہمیں امن عطا فرما اللہ بری دوستی سے امن عطا فرما بری لوگوں سے امن عطا فرما بری موت سے امن عطا فرما اللہ قرضے سے امن عطا فرما حاسد کے حسد سے امن عطا فرما شریر کے شر سے امن عطا فرما برا چاہنے والے کی برائی سے امن عطا فرما جادو ٹونے سے امن عطا فرما برے اثرات سے امن عطا فرما بری دوستیوں سے امن عطا فرما بری مجالس سے امن عطا فرما انٹرنیٹ کا اور موبائل کے غلط استعمال سے امن عطا فرما اللہ نفس اور شیطان کے مکروف عرف سے امن عطا فرما یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے امن عطا فرما تو امن کے لفظ کو کھولیں جہاں جہاں ہمیں امن چاہیے خوب اللہ سے مانگیں جہنم کے عذاب سے امن عطا فرما نبی علیہ السلام کی نرازگی سے امن عطا فرما اپنی نرازگی سے امن عطا فرما اعمال کے رد ہو جانے سے امن عطا فرما اللہ میں اتنا سفر کر کے مکہ آیا بیٹھا ہوں میرے مولا یہ امن والی جگہ ہے حج کو قبول فرما اور اس کے رد ہونے سے امن عطا فرما میرے اعمال کو مردود ہونے سے مجھے امن عطا فرما تو خوب امن کے لفظ کو انسان کھولے کھولتا چلا جائے جتنا اس کو سوچیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اور چیزیں بھی ڈالیں گے اللہ میں نے اپنی بچیوں کی شادی کر دی ہے اس میں ان کو گھروں میں امن اور سکون عطا فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان میں امن عطا فرما قریہ قریہ گلی گلی بسی بسی امن عطا فرما پوری امت میں امن عطا فرما کھولتے چلے جائیں وہ شہر بھی امن کا ہے تو امن دخلہ کان آمینہ جو داخل ہو گئے امن میں آ گیا ابھی امن میں آ جانے والا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے زندگی کی ہر انداز سے امن مانگے اپنی نسلوں کے لیے مانگے اپنے متعلقین کے لیے مانگے پوری امت کے لیے امن مانگے تو یہ پانچ پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حج کے سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں حج مبرور عطا فرمائے وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین